کر رہا ہے حیدر آباد کا ایک مہاوی رہا ہے اوپر سے وارے جاؤں اندر سے کلے جا کھاؤں وہ ہے یہ تمہارا سی ام اوپر سے بولتا مسلمان بھائیو عثمان علیہ کا میرے بادشاہ تھے مفلانہ تھے ان کے املاک کو تباہ کر دیا ان کے دادادوں کو کر دیا اوقاف املاک کو ختم کر دیا ابھی کچھ باقی ہے ارے آپ کے خرانی مجید کو دفن کر دیا ابھی بھی غیرت شرم ہے نام کی چیز نہیں ہے اے ٹی ایر ایس کے مسلمانوں سلنگانہ سلام وقفے وقفے سے ہماری ریاست میں مساجد آشور خانوں اور خبرستانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ابھی تک آٹھ مساجد دو آشور خانے شہید کیے گئے اور کئی خبرستانوں پر ناجاز خبزے ہو چکے ہیں تو یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ٹی ایر ایس سرکار در پردہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پر جو نہ عمل کر رہی ہے وقت اقلاق کو تقریباً ٹی ایر ایس سرکار ہڑک چکی ہے اور ماں باقی جو ہماری عبادتگاہ ہیں اور خبرستان ہیں اس پر بھی ٹی ایر ایس سرکار کی نظر ہے اور وقفے وقفے سے ایسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں تو تلنگان ہے کہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو سرکار اپنے آپ کو سیکلر ہونے کا دم بھر رہی تھی آج وہ مکمل طور پر بے نخاب ہو گئی ہے اور ابھی جو آپ کے سامنے میرے جو ہمارے جو خواتین لڑکیاں اور یہ اس نوجوان نے اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر ٹی ایر ایس پارٹی سے انہوں نے رزین کر دیا ہے اب میں یہاں پر ٹی ایر ایس میں شامل تمام ان مسلمانوں کے ضمیر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم واقعی مسلمان ہو کیا تمہارے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے ارے آج مساجد کو شہید کیا گیا خران مجید کی بے حرمتی کی گئی سگیٹرٹ کے مساجد میں خران مجید کے اوپر ملبے کو ڈال دیا گیا اور شمشابات کی مساجد میں کے خران مجید کو دفن کر دیا گیا ارے کیا وہ ناب نیہاد مسلمانوں ابھی بھی کیا تمہارا ضمیر نہیں جاگے گا ابھی بھی تم کیسی آئر کی جو نہ دم پکڑ کر چلو گے تم کیا تم کو دونا دنیا چھوڑنا نہیں ہے اللہ کو مو بتانا نہیں ہے میں بنیادی طور پر تیسے دردے کے ورکر سے لے کر جو ہائی کلاس کے جو منسٹر لیول پر جو مسلمان ہیں میں ان سے راس مخاطب ہوں میں ان سے راس مخاطب ہوں اگر تم میں ہمیت غیرت شرم و حیاء نام کی چیز ہے تو تم پہلے ٹیارت سے جو نہ استفادے دیجئے محمود علی صاحب آپ کو بڑا غصہ آتا جب میں نے کہا کہ آپ وظیفہ جو نہ کیسی آر کا وظیفہ پڑھتے ہیں ہاتھا پیرا چھومتے ہیں آپ کا خاتمہ کیسے ہوگا تو آپ کو بڑا غصہ آیا آپ نے کہا کہ صوفی صاحب آپ تو دعا دینا چاہیے اور میرے زبان پر کلمہ نے نکلنا بولتے آپ اب یہ آپ کی یہ کاراستہ نہیں کیا ہے محمود علی صاحب جواب دیں گے آپ آپ کا ہوم ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا ہوا آپ کا ہوم ڈیپارٹمنٹ کیوں گیا اور پھر ریوینیو کس کے ہاتھ میں ہیں آپ جس کو نمبر ون سیم بل رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں نا مینسپل کارپوریشن کس کے ہاتھ میں ہیں آپ جس کے ہاتھ آنچوں میں کٹی آر کے وہ بچے کے اور وہ انہیں آپ کے بچے کے عمر کا ہے آپ اس کے پیٹ میں منڈی دالے آپ کو شرم ہایا نہیں آئی آپ یہ نہیں سوچے کہ میں پیٹ میں منڈی دالوں تو میری خوم جو نا رسوہ ہوگی آپ کو سیٹ اتتی پیاری ہے کیا خبر میں یہ سیٹ لگ جائیں گے آپ کے باپ دادا لگے تھے میرے باپ دادا لگے تھے سوچو آپ ابھی بھی آپ کو غیرت نہیں جاگ رہی ہے ابھی بھی آپ کو جو نا سیٹ پیاری ہے آٹھ مسازد دو آشور خانے کئی جو نا خبرستان یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ یہ کہتے تھے نا یاد کر اپنے الفاظ آپ کہتے تھے کہ کیسی آر کا وجود تلنگانہ کی عوام کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے ارے شیطان کا دیا ہوا ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ شیطان کا وجود ہے یہ محمدر یہ کیسی آر جب سے سیٹ پہ بیٹھا ہے کیسی آر مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف جو نا یہ درے پردہ کام کر رہا ہے ہیدر آباد کا ایک مہاں میں رہا ہے اوپر سے وارے جاؤں اندر سے کلے جا کھاؤں وہ ہے یہ تمہارا سی ام اوپر سے بولتا مسلمان بھائیو عثمان علی کا میرے بادشاہ تھے مفلانہ تھے ان کے املاک کو تباہ کر دیا ان کے دادادوں کو کر دیا اوقاف املاک کو ختم کر دیا ابھی کچھ باقی ہے ارے آپ کے خرانی مجید کو دفن کر دیا ابھی بھی غیرت شرم ہے نام کی چیز نہیں ہے اے ٹی ایر ایس کے مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تم کو شرم آنا چاہیے اور کیا دفن ہونا تمہارے لیے اور کیا ہونا چاہیے اللہ کا عذاب تمہاری خرانی مجید کو جو نہ دفن کر دیا جارہا تمہاری مسائل سید کو توڑا جارہا ہے آشور خانوں کو توڑا جارہا ہے اور ابھی بھی اس دشمن کے ظالم کے پیچھے اس کے خشیدے پڑھ لے ہو تم اور یہ کہتے ہو کہ سکو لہ رہے ارے کب تک رہو گے دنیا میں یاد رکھو تمہاری زبان پر کلمہ تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ میرا ایمان ہے ہی ارے جس کو اللہ کے گھر کی جو نہ شہادت کا دکھ نہیں ہے تو وہ مسلمان کیسے ہے جس کو اللہ کی کتاب کی جو نہ حرمت کا خیال نہیں ہے تو وہ مسلمان کیسے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حرمت نہیں کیا تو ماں باپ کا کہا ہوا وہ خوم کا کہا ہوتا ہو تم ہمارے ہو ہی نہیں سکتے ہمارے رہبر ہو ہی نہیں سکتے تم تم شیطان کے پیروکار ہو تم جو ہنا سب پیسے کے پیروکار ہو تم کرسی کے پیروکار ہو تمہاری زندگی اسے کے لیے سمجھ جاؤ آل انڈیا مسلم لیڈر کانفرنس حکومت تلنگانہ کو یہ وارننگ دیتی ہے کہ ان مساجد دو آشور خانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے ہم تمہاری تعمیر کروانے کے محتاج نہیں ہیں ہم خود ہمارے مساجد کو محالے پیمانے پر تعمیر کر سکتے ہیں ہمارے آشور خانوں کو ہم تعمیر کر سکتے ہیں ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں اب آل انڈیا مسلم لیڈر کانفرنس ان آٹھ مساجد دو آشور خانے کے ایشیو کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور تمہاری اصلیت کا تمہارا آئینہ ہم تم کو بتائیں گے اور جب تک ہم کو یہ ہمارا ہمارا بنیادی حق نہیں ملتا ہم اس وقت تک ہم مجھ بٹنے والے نہیں ہیں